اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے لے آئی ہوں ہوم ریمیڈی جو کہ بہت آسانی سے آپ کو گھر پہ ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے اور جس کو لگانے سے آپ کی سکن فریش اور سموت بہت ہی نیٹ ان کلین اور صاف ہو جاتی ہے جو داگ دبے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں اور فریشنس آ جاتی ہے سکن میں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی جو ہمیں عام طور پر گھر پہ آویلیبل ہوتی ہیں ساری چیزیں جیسے کہ یہ روز وائٹر ہے اور یہ گلیسرین ہے گلیسرین جو ہے یہ موجود ہوتی ہے گھر پہ اور یہ چاولوں کا آٹا ہے پیشا ہوا اور یہ لیمن اور یہ چار چیزیں ہیں اور جس کے لئے ہمیں اب ہم بناتے ہیں ہمیں جو چیز ہمیں بنانی ہے پیار کرنی ہے اس طرح ہم بنائیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ لیں آپ چاولوں کا آٹا اور پھر آپ لیں آدھا چمچ آدھے سے تھوڑا سا گلیسرین آدھا چمچ لیں آپ یہ آدھے سے کم ہے بس اتنی کافی ہے اور یہ ہے روز وارٹر یہ آپ ایک ڈیڑ چمچ لیں روز وارٹر سے جو سکین ہے فریش ہو جاتی ہے اور یہ میرے پاس آویلیبل ہوتا ہے یہ روز وارٹر سپری بوتل ہے جو کہ میں کرتی رہتی ہوں سپری جس سے سکین بہت فریش ہو جاتی ہے خاص طور پر گرمیوں میں اور یہ لیمن ٹارویوں میں یہ آدھا لیمن کافی ہے یہ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ جو چاولوں کا آٹا ہے اس کے جو ذرے ہوتے ہیں یہ سکرب کی طرح ہوتے ہیں جیسے یہ ریت ہوتی ہے اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے فیس پہ آپ اپنے ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں فیس پہ کر سکتے ہیں نیک پہ کر سکتے ہیں آپ کو جس جگہ آپ کو سکین یعنی کے چاہیے اچھی چاہیے فریش چاہیے تو وہاں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں کے لیے بھی بہت اچھا پیک بنا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں سکرب کے طور پر یہ دیکھیں یہ اب آپ اپلائی کریں اپنے ہاتھوں پہ کریں اپنے فیس پہ کریں اس طرح سموتلی آستہ آستہ سے اس کو اپلائی کریں جیسے کہ ہم سکرب کرتے ہیں بہت ہی ملائم سا نرم سا تھوڑا تھوڑا سا اس کو کرتے جائیں کرتے جائیں آپ نے اس کو کرنا ہے دو منٹ دو منٹ سے زیادہ نہیں کرنا اپنے فیس کے اوپر کیونکہ یہ جو زہرات ہوتے ہیں یہ سکرب کی طرح ہوتے ہیں اور جو گلیسٹین ہے اس میں یہ موسٹرائزنگ کا کام دیتی ہے اور لیمن اس سے ہمارے داگ دبیں دور ہوتے ہیں اور روز وارٹر سے فریشنس آتی ہے یہ سب چیزیں بہت ایفیکٹیو ہیں اور یہ جو فارمولہ ہے بہت ایفیکٹیو ہے یہ آپ یوز کیجئے گا ویورس اپنے گھروں میں اور آپ کو اس کا اثر تین دن میں نظر آئے گا تین دن کے بعد آپ دیکھیں تین دن آپ لگاتار اس کو یوز کریں دن کے ٹائم یوز کریں رات کے ٹائم یوز کریں کریں صرف ایک دفعہ کریں آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں یا آپ نے دن میں کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے اور آپ نے تین دن کے بعد اس کا اثر دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے سکن بہت فریش ہو جاتی ہے اس سے یہ میرا خود کا آزمودہ ہے یہ میں خود بھی کرتی ہوں بس مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا بچوں کے ساتھ تو اس لئے میں ڈیلی نہیں کر سکتی میں ہفتے میں ایک یا دو بار ضرور کرتی ہوں اس طرح سے آپ کرتے جائیں رب سکن کو اچھی طرح سے کیونکہ اس میں لیمن ہے گلیسرین ہے یہ سب جیسے بہت افیکٹیو ہیں اور اس سے سکن بہت نرم ملائم ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اور چاولوں کا آٹا تو بہت ہی اچھا ہے سکن کے لیے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سکن فریش ہوتی ہے اس سے پورس بند ہوتے ہیں اس سے سکن کے اور یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا اور یہ آپ فرق دیکھیں یہ آپ رائٹ ہینڈ میں اور لیپٹ ہینڈ میں فرق دیکھیں کتنا ہے ماشاءاللہ سے فرق ابھی سے دیکھ رہا ہے اور پہلے تو ہم نے سٹیپ ون کیا ہے اب ہم سٹیپ ٹو کرتے ہیں پہلے ہم نے رب کیا اس کو سکرب کیا ہے اب ہم نے بنانا ہے ماسک جو ہم نے ایسے لگا کے سوٹ دینا ہے وہ بھی انہی چیزوں سے بنے گا چاولوں کا آٹا آپ نے لینا ہے ایک چمچ اور اس کے علاوہ ہم نے لینا ہے روز وارٹر لینا ہے ایک چمچ اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے دودھ دودھ سکن کے لیے بہت اچھا ہے سکن کو فریش کرتا ہے وائٹمین ڈی کی کمی بوری کرتا ہے اور سکن ویورز تین طرح کی ہوتی ہے ایک سکن ہوتی ہے جس پہ بہت نشانات ہوتے ہیں چھائیاں ہوتی ہیں یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور دوسری سکن ہوتی ہے وہ پیمپرز والی ہوتی ہے دانوں والی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جو تیسرے نمبر والی سکن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سن ڈیمیج یعنی کی صورت کی روشنی سے جو ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن کلر بلیک ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہے فور آل سکن ٹائپس یہ جو فارمولا ہے بہت ہی افیکٹیو ہے آپ یوز کیجئے اور پھر مجھے کمیٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ کس طرح کی لگی ہوم ریڈی ریمیڈی اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ماسک بنا لیا ہے میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا اور روز وائٹر اور چاو لگا تھا تو یہ اب میں اس کو آرام چاہے اس کو لگا کے سکن پہ فیس پہ تو میں اس کو چھوڑ دوں گی جس طرح کے ماسک لگاتے ہیں ہم لوگ پھر ہم نے اس کو دس یا پندرہ منٹ ہم نے اس کو لگا لگا کے ایسے لیٹ جانا ہے سکون سے سو جانا ہے لیٹ جانا ہے آئیز بند کر کے دس یا پندرہ منٹ کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے گا بلکہ اس کو آپ نے ڈرائی نہیں ہونے دینا آپ کے پاس یہ روز وائٹر سپری ہے یہ آپ نے کرتے رہنا ہے اور اس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا اور ویورز اس بات کا خیال لکھیں کہ ڈرائی ہو جب ہو جائے پھر آپ اس کو نہ دھوئیں ماسک کو کیونکہ آپ سپری کر لیں پہلے تھوڑا سا گیلا ہو جائے پھر آپ اس کو واش کریں یہ دیکھیں اب یہ رائے ہو گیا ہے اب میں اس کو واش کروں گی اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے گیلا کر کے پانی سے تو پھر واش کرتے ہوں یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لیفٹ ہینڈ دیکھیں اور رائٹ کو دیکھیں یہ آپ کو فرق اسی میں دیکھ رہا ہے کہ لیفٹ میں ماشاءاللہ کتنی چمک آ گئی ہے سوری رائٹ میں یہ رائٹ ہینڈ ہے میرا اور اس میں کتنی چمک آ گئی ہے کتنی سمودھ سکن ہو گئی ہے اور فرق واضح آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی نارم ملائم سے سکن ہو جاتی ہے جیسے کہ بیبی ٹائپ ہوتی ہے بالکل ویسے ہو جاتی ہے سکن ویورس آپ یوز کیجئے گا اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویورس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور جلدی سے بتائیں کہ آپ کو یہ ہوم ری ویڈی کیسے لگی اللہ حافظ